محمد اجاز الحسن صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب جو ارشاد فرمائے کہ ہم اگر اپنی قربانی کے پیسے کسی اور شخص کو دے دیں اور اسے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے قربانی کر دے اور اس کا گوشت جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئے مگر بعد میں ہمیں شک پڑ جائے کہ اس نے جو پیسے اپنے استعمال میں خرچ کر دیئے ہیں قربانی نہیں کی تو کیا ہماری طرف سے قربانی ہو جائے گی اور اگر قربانی نفلو تو کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوحاب اللہمہ ہدایت الحق و السواب واضح رہے کہ قربانی ایک عبادت ہے جس کی ادائیگی ایسے ادارے یا فرض کے ذریعے کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں قربانی کرنے والے شخص کو مکمل اتمنان ہو کہ وہ ادارہ یا فرض اس رقم کے ذریعے شریح اصولوں کے مطابق قربانی کرے گا اور اس بارے میں کسی قسم کی دوخہ دہی سے کام نہیں لے گا سوال میں پوچھی گئی صورت میں قربانی کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اس ادارے یا فرض کی خیانت کرنے پر شریح ثبوت نہ ہو تو بلا وجہ ان پر خیانت کا شک کرنا بدگمانی شمار ہوگا جو کہ سخت گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم